ہرو دوستو سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئے ریویو کے ساتھ اور آج کے اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ایک اور پروڈکٹ فون دہ ہاؤس آف اریبین اود اور یہ ان کا کوئی بہت مشہور پرفیوم نہیں ہے پرفیوم یہ کافی اچھا ہے بٹ کسی وجہ سے یہ اتنا مشہور نہیں ہو پایا تو اینیویز ہم آج بات کریں گے ان کے ایک پرفیوم کے بارے میں جس کا نام ہے ابیات ابیات فون دہ ہاؤس آف اریبین اود تو سب سے پہلے آپ لوگ پریزنٹیشن دیکھ لیں اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کہ یہ کیسا سمیل کرتا ہے سو ہیو لک موسیقی 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 کیس کے اندر نیچے پوری لیئرنگ ہے بیکنگ ہے اور اگر میں اس کی بوٹل کی بات کروں تو یہ ملتا ہے آپ کو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت بوٹل میں بوٹل کی کلاریٹی وغیرہ بہت اچھی ہے کرسٹل کی آپ کو فیل دیتی ہے فینشنگ وغیرہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے اور باقی کلوز اپس میں تو آپ بوٹل کی پوری شیف وغیرہ دیکھ چکے ہیں سائٹ پر کٹ ہیں پوری بوٹل کے ٹیپرز ہیں نیچے یہاں پہ ایک ڈائمنڈ کٹ میں آپ کو اس کی بیس ملتی ہے میٹل کے پلیٹ ملے گی جیسی بوکس پہ تھی اس پہ نام ہے پرفیوم کا ابیاد کیب جو اس کا ہے دیفنیٹلی میٹل کا ہے ٹاپ پہ ریبن اودھ انگریفٹ ہے اس کے اوپر اور کافی ہیوی ہے اور گورڈن کلرک آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ایٹومائزر تو یہ تھی اس کی پریزنٹیشن اور چلیں اب بات کرتے ہیں اس کی خوشبوگی تو سب سے پہلے نورس بریک ڈاؤن تو توپ میں ملتا ہے آپ کو سیفرون اور لیلی آف دے ویلی اور پھر میڈ میں آپ کو اس کے ملتا ہے روزز اور کارنیشن اور جیس می اور پھر بیس میں ملے گا آپ کو ایمبر اود اور مسک تو یہ سب سے اس کا نورس بریک ڈاؤن کوئی بہت آؤٹ کلاس یا آٹ آف دے ورلڈ نورس بریک ڈاؤن نہیں ہے کوئی بہت یونیک چیز نہیں ہے بہت ہی کومن بریک ڈاؤن ہے سالے پرفیمز ملتے ہیں ہزاروں لیکن اس پرفیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی بلینڈنگ اور جس طریقے سے ان نورس کو آپ اپنے بٹھایا گیا ہے بلینڈ کیا گیا ہے that's the beauty جو آپ اپریشیٹ کریں گے اور اس کی جو quality ہے پرفیم کی اور جس طریقے سے یہ آپ کو experience دیتا ہے جس طرح سے یہ آپ کے پر develop کرتا ہے grow کرتا ہے that's the beauty to appreciate تو اپننگ میں آپ کو ملتے ہیں سب سے پہلے ایک last ملتا ہے فلورلز کا فلورلز میں آپ کو روز اور کارنیشنز کافی پرومیننٹ ہیں پھر آپ کو بڑا ہی strong note ملتا ہے زافران کا زافران بڑا ہی warm smooth اور rounded ہے sharp اور spicy یہاں پر نہیں ہے بڑا rounded ہے اور پھر آپ کو اس میں کچھ aromatic nuances دیاتی ہیں ایک کو green see herblish type see not herblish like کچھ آپ کو اس میں جیسے green leaves type کا کوئی کھلکا سا اس کے در آپ کو اس طرح کے notes ملتے ہیں ہلکے سے اور پھر آپ کو اس میں ملتی ہے بڑی ہی خوبصورت white musk تو یہ چیز کی opening لیکن یہ opening بڑی جلدی change کر جاتی ہے پدنا سے 20 منٹ میں اور musk تھوڑی سی sorry saffron تھوڑا سا tame down ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ sweet ہو جاتا ہے اور musk اور فلورلز کا کمبینیشن بچتا ہے آپ کے پاس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں jump in کرتا ہے اود اور اود تقریباً آدھے گھنٹے بعد jump in کرتا ہے shine کرنا start کرتا ہے اور پھر جیسے جیسے یہ perfum اپنے end کی طرف جاتا ہے اود strong ہوتا جاتا ہے اور ویسے تو اس perfum کے بہت سارے phases ہیں حالانکہ notes اس کے بہت کم ہیں لیکن یہ کافی phases change کرتا ہے اس میں آپ کو ایک layering کی feel آتی ہے جیسے کہ layers کھل رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک ڈیفرنٹ note آپ کے nose کو hit کرتا ہے تو اس میں ایسے پردوں کی طرح خوشبو کھلتی ہے جو کہ اس کی blendنگ کی خوبصورتی ہے جو ingredients میں ڈالے گئے ہیں اور جس طریقے سے اس کو perfumer نے blend کیا ہے بٹھایا ہے ان سب notes کو تو یہ وہ خوبصورتی ہے کہ وہ layers آپ کو feel ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو بہترین experience ملتا ہے اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ phases اس کے کافی سارے ہیں لیکن ہم ان کو تین main phases نے breakdown کر سکتے ہیں پہلا phase آپ دیکھ لیں کہ جو opening کا اور اس کے 15 minute بعد والا ہم اس کو ایک ہی phase دیں گے تو opening میں جیسا کہ ایک بہت strong آپ کو floral سے اور سیفرون تھا ساتھ white musk تھی ہلکے سے aromatics تھے 15 20 منٹ بعد سیفرون مائلڈ ہوتا ہے اور floral اور musk concoction میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس کا second phase آئے جو main second phase آئے گا اس میں jasmine jump in کرتا ہے اور آپ کو jasmine زیادہ prominent لگے گا اور تھوڑا تھوڑا اود بھی مکس ہونا شروع ہو گیا ہوتا ہے اور پھر اپنے final dry on میں آکے یہ بہت ہی ووڈی اور مسکی concoction بن جاتا ہے تو یہ تھی اس کے ایک پوری journey simple perfume بہت complex بہت وہ نہیں ہے لیکن خوبصورتی جو میں کو بتا چکا ہوں بہت خوبصورت ہے میں نے لگا ہوا ہے تو quality اور جو خوشبو کی feel ہے جس کی richness ہے وہ آپ enjoy کریں گے بڑا ہی opulent rich luxurious feel دیتا ہے آپ کو ایک آپ کو بڑی حصے royal feel آتی ہے اس کو smell کر کے you can feel the quality آپ کوئی quality کی feel ملتی ہے اور imagine کریں کہ اگر آپ کسی پھولوں کی دکان پر بیٹھے ہیں جہاں بہت سارے roses اور carnations ہیں اور بہت سارے اور وہاں پر پھول ہیں اور آپ کے اوپر white musk spray رہے ہیں بڑے high quality کا اور وہ spray کرنے کے بعد آپ اودھ لیا اور اپنے 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 اپلائی کر لیا اگر اپنے اودھ لگایا ہو اور ایک flower shop میں بیٹھے ہوں پھولوں کے دوپان پہ اور جہاں پھولوں پہ آپ نے musk spray کیا ہو تو اس type کا آپ دیتا ہے بہت اچھی جنرمی ہے جو ایک اوورال آپ کا start till end جو ایک آپ experience ہوگا بہت زبردست ہوگا تو یہ تاریخ خوش برو کے بارے میں اور بات کرتے ہیں دوسرے aspects کی تو 10 by 10 بہت ہی strong بہت ہی long lasting perfume ہے ایک دفعہ لگ گیا تو آپ کی جان پہ جلدی چھوڑنے والا نہیں ہے projection سیاج amazing outstanding آپ کے ردگرد کے لوگ اس کو تقریبا آپ کے ساتھ پورا دن آپ کو ایک دن چلتا ہے تقریبا پرفورمس وائز نو اگر بات کریں جانڈر کی تو یونی سیکس سینٹ ہے لیکن لیڈیز پہ زیادہ سوٹ کرے گا لینگ کرتا ہے فیمین سائٹ پہ تو لیڈیز کے لیے اس کو آؤٹ کلاس اور اگر بات کروں ایج گروپ کی تو اگر تو لڑکیاں یا لیڈیز اس کو یوز کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ کسی ایج میں لگا سکتی ہیں لیڈیز کے لیڈیز ہے خواتین اس کو کسی بھی ایج میں لگائیں نو ایش اور مرد سے لگانا چاہئے تو تھوڑا سی مچور ہوں گے تو ان پر زیادہ سوٹ کرے گا اگر 22 23 پلس ہیں تو آپ اتنے میچور ہو گی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا پیس پیس کری کر لیتے ہیں تینیجرز کو شاید اتنا پسند نہ آئے کیونکہ تھوڑا سویٹ ہے مائرلی سویٹنس ہے روزز کی اور شاید ان کو اتنا پسند نہ آئے مسکی ہے وائٹ مسک نہیں ہے لیکن 22 23 سال کی ایش اگر آپ اوپر ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اگر موسم کی بات کروں تو پورا سال چل سکتا ہے گرمیا سردیا خضا بہار جب مرضی لگائیں اگر بات کریں اکیزن کی تو یہ ایک ایسا پرفیوم ہے کہ آپ اسے کبھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس کو صرف کسی اپنے سپیشل اکیزن پہ لگائیں شادی پہ کھیں فنکشن پہ برڈے پارٹیز میں کوئی خاص میٹنگ ہے کوئی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں آپ کوئی یعنی کوئی بھی ایسا سپیشل اکیزن ہو تو وہا پہ لگائیں اور آپ کو بہت اچھے اس سے کمپلیمنٹ ملنے کے بھی چانسز ہیں تو آپ سے خاص موقعوں کے لیے رکھ لیں لنچ میں کسی کے ساتھ جا رہے ہیں کہی باہر جا رہے ہیں آؤ ڈی مال گھومنے جا رہے ہیں وہاں پہ تو یہ تھا سینیاریو کے بارے میں اور اب بات کرتے تک 50% ڈسکاؤن تھا آج کل کوئی آفر نہیں چل رہی تو جو اس کا ریٹیل پرائز ہے وہ ہے 588 UAE دیرام 600 دیرام کے آس پاس ہے اور جو اس کی قوانٹیٹی ہے وہ ہے 95 ایمیل بڑی ایک اور سی قوانٹیٹی ہے نا ہنڈر ہے نا ایٹی ہے نا نائنٹی ہے نائنٹی فائی میں بھی شاید جو بوٹل کی شیپ ہے اس وجہ سے وہ کندر پانچ ایمیل اور شاید پامپ نہیں کر پائیں تو 95 ایمیل ملتا ہے 588 دیرام میں لیکن اگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو آگے دوسری اید آ رہی ہے اید آ رہی ہے تو 50% آف دوبارہ لگ جائے گا اس کے بعد بھی ساوژی نیشنل ڈے پہ نیشنل ڈے پہ نیو یر پہ کچھ نکچ ایسا آیا رہتا ہے جس کے اوپر آفر چلتی رہتی ہیں تو ان کا 50% اکثر آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے تو تھوڑا انتظار کریں تو 50% آف مل جائے گا تو 50% اس کی پرائز ہوگی وہ ہوگی 294 درم اور اس پرائز میں یہ جسٹی فائد ہے کیونکہ اس کی قولیٹی بلیننگ اور مٹیریل اس میں یوز کیے گئے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور 300 درم کی پرائز جسٹی فائد ہے چھے سو میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا تو یہ تا ہمارا ریویو اب یاد کے بارے میں امید آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ